اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آج ہم بات کریں گے اس خوبصورت پلاورننگ پلانٹ کے بارے میں اس پلانٹ کو ہمیلیا پیٹنس کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کو فائر بوش پلانٹ بھی کہا جاتا ہے میری یہ ویڈیو ایک ایک ویڈیو ہے محمد ارسلان ہے انہوں نے ریکیسٹ کی تھی کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیے تو میں نے سوچا کہ چلیں آج کل فلاورنگ بھی اس کے اندر بہت اچھی ہو رہی ہے پلانٹ بھی بہت اچھا ہو رہا ہے کیونکہ یہ ویسے تو سال بھر یہ پلانٹ ہمائے گھر میں ہوئے بہت اچھی تک سے گروہ کرتا ہے لیکن گرمیوں میں اور خاص طور پر برسات میں اس کے فلاور بھی بہت زیادہ نکلنے لگتا ہے اور یہ پلانٹ ہو بھی کچھ زیادہ ہی خوبصورت جاتا ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ پلانٹ میرے پاس دو ہیں ایک تو بہت بڑا ہے وہ زمین پر لگاوا ہے اور دو یہ ہیں اور آپ ہی دیکھیں کہ جو میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی تو وہ میں نے ایک چھوٹے سے پلانٹ پر بنائی تھی اس سے پہلے میں ویڈیو بنا چکی ہوں اس کے اوپر وہ میں نے پاٹ میں لگایا تھا پھر پاٹ سے نکال کے میں اس کو اس کے اندر لگا دیا اور اب آپ دیکھئے کہ کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت یہ پلانٹ ہو گیا ہے اور لگ بھی بہت ہی اچھا رہا ہے اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے اور اس کے لیوز دیکھئے اچھا فائر بوش تو اس لئے کہا جاتا ہے میرے خالے آپ ہی دیکھئے اس کے جو فلاورز ہوتے ہیں نا وہ کچھ ایسے آگ شولوں کی طرح جیسے فائر ہو اور اس طرح سے کچھ ریڈ ریڈ سے کلر کی ہوتے ہیں اور کچھ بیڈز بھی ہوتی ہیں دیکھئے اس کے جو فلاورز اس میں کچھ بیڈ بیڈز ہیں کافی یونیک پلانٹ ہے بڑا خوبصورت ہے اور اس کے لیوز مجھے بہت زیادہ اچھے لکھتے ہیں اگر ہمارے گھروں میں یہ لگے اور فلاوریں نہ بھی ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے اس کے لیوز دیکھیں کتنی شائنی ہوتے ہیں اور ڈبل شیٹ کے لگتے ہیں مجھے کچھ اسٹیم بھی دیکھیں کچھ ریڈ ریڈ سی ہوتی ہے اس کی اور پتنوں کے اندر بھی ریڈ کلر اوریچ کلر سا سا تارا ہوتا ہے تو کافی اچھا پلانٹ ہے اچھا یہ پلانٹ ہے جتنا زیادہ ہم دھوپ میں رکھتے ہیں اتنا زیادہ یہ اچھا ہوتا جاتا ہے زمین میں تو آپ اس کو ڈریکشن لٹ میں لگائیے بڑا اچھا ہو جاتا ہے اور بڑی اس کے لیوز ریڈ 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 سے ہو جاتے ہیں کافی شائنی ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ یہ پاٹ میں ہوتا ہے لہٰذا ہم اس کو دو سے ڈھائی گھنٹہ تین گھنٹہ اس کو دھوپ میں رکھ دیں تو یہ اس کے لیے بہت ہوگا میرا یہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ دھوپ میں رہتا ہے پہلے یہ کافی شائٹی پلیس میں تھا تو اس کے اندر فلاورنگ نہیں ہو رہی تھی میں نے اس کو ایسے جگہ رکھا ہوتا پھر جب میں اس کو ڈیڑھ سے دو گھنٹہ دھوپ میں رکھا تو آپ دیکھیں اس میں ہر طرف فلاورنگ ہو رہی ہے دھر بھی آپ دیکھیں ادھر بھی اور کافی اچھا ہو گیا تو اس مطلب یہ ہوا کہ اس کو دھوپ میں رکھیں گے تو اس کے اندر بہت اچھی فلاورنگ ہو گی اور دوسری یہ کہ یہ پلانٹ کسی بھی طرح کی مٹی میں بہت اچھی طریقے سے گروہ کرتا ہے لیکن ہم تھوڑی سی ویل رین اور آپ سمجھے جس کے اندر سینڈ ہو جس کے اندر گوبر کی خاد ہو تھوڑی سی اچھی مٹی اگر بن جائے تو کیا بات ہے اس کے لیے بہت اچھی طریقے سے گروہ کرتا ہے اچھا یہ پلانٹ چھوٹی سے پوٹ میں بھی لگ جاتا ہے آپ دیکھیں میرا چینج کا پوٹ ہے یہ میرا پلاسٹک کا ڈبا ہے اور اس کے اندر دیکھیں آپ کتنی اچھی طریقے سے یہ بڑھا ہے تو ہم کرتے گئے ہیں اسی یہ پلاسٹک کا پوٹ ہے تو جو میں اس کو رکھتی ہوں تو میں ڈیڑھ سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا سے یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کچھ اس طرح سے پودوں درمیان میں لکھا ہوتا ہے یہ ایلا پورشن پورا دھوپ میں آتا ہے اور یہ تھوڑا ساتھ پودوں کے نیشے ڈبوں سامان منی جو دوسرے پلانٹ ان کے سائد میں چھپ جاتا ہے تو اس کے اندر دھوپ اتنی لگتی نہیں ہے تھوڑی دیں لگتی ہوگی لیکن اس کے اوپر کافی دھوپ لگتی ہے اس کے ویسے آپ دیکھ بھی رہے ہیں ہر طرف اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے اس پلانٹ کو شیپ بھی جی سکتے ہیں بہت اچھا لیکن میں نے شیپ نہیں دیا ہے اس لئے کہ مجھے دل نہیں چاہتا مجھے ایسے ہی اچھا لگتا کہ یہ پھیلا پھیلا سا رہے تاکہ یہ گارڈن میں کچھ اصل میں مجھے ہرے بھرے سے پھیلے ہوئے پلانٹ اچھے لگتے ہیں تو میں بہت زیادہ کٹنگ نہیں کرتی ہوں کہ میں بلکل چھوٹا سا کر دوں آپ دیکھتے ہوں گے تب کو اندازہ ہوگیا ہوگا کہ اگر آپ نے پلانے سبسکیب بھی رہے کہ میں بڑے بڑے پلانٹ میں جو پسند ہے لہذا میں اس کو چھوڑ دے لیکن آپ اس کو بلکل آپ چاہیں آپ کے پاس پیس کم ہو یا آپ کو پسند ہے تو آپ اس کو شیپ بھی دے سکتے ہیں مشی سے بنا سکتے ہیں تو بہت اچھا لگے گا اور اگر آپ اس میں وارٹرنگ کے بات کریں تو وارٹرنگ اس کے لئے کو بہت نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کو بہر وقت پانی دیتے رہے ہلکا لکسا موائس رکھیں کبھی موائس رکھیں کبھی آپ اس کو ایک سو دو دن پانی نہیں بھی دیں گے تو ایسا کوئی پروپلم جو گی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں سے جو نئے برانچیز نکل لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کی پینچنگ کر دی تھی آپ ہی دیکھ رہے ہیں کس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ پینچنگ کا میتھڑ بھی بتائی ہے تو پینچنگ کا میتھڑ کیا ہے ایسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ کرنا ہی ہوتا ہے کہ کوئی جگہ سے جہاں اس کے دو دو برانچیز نکلیں جہاں اس کے ایک برانچ ہو جیسے یہ ایک برانچ ہے تو ہم کریں گے کیا تو ہم یہاں سے میں نے اس کی پینچنگ کی دیں گے اس سائٹ کی نہیں کیا بیسے میں مسلسل پینچنگ کریں میں آپ کو دکھاتی ہوں تو میں کیا کروں گی اس کو یہ میں نے توڑ دیا ٹھیک ہے یہ میں نے توڑ دیا اب یہاں سے دو برانچیز نکلیں گے سمجھے جب وہ دو برانچیز تھوڑی سی بڑی ہوں گی تو میں ان دو برانچیز کی جہاں سے نئے نئے پلانی لیوز نکلیں وہ توڑ دوں گی تو اس طرح یہ ایک سے دو دو سے تین دو سے چار اس طرح یہ ہوتے چلے جاتے ہیں میں آپ کو اوپر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے توڑا تھا نا یہ دیکھیں یہ دو نکل آیا تو پھر یہ بوشی سا ہو جاتا ہے یہاں دیکھیں میں نے توڑا دیکھیں یہاں فلاور تو ہے یہاں پر ایک یہ ایک یہاں پر یہ تو اس طرح سے ہم اس کو بوشی کرتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے فلاورنگ کے بعد ہم نے اس کی بات کر لی وارٹرنگ کے بعد کر لی کہ اگر اس سے دو سے پانی آپ نہیں دیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور بچی طرح روزانہ پانی آپ دے دیا کریں سردیو میں آپ چیک کر کے پانی دیں گے اس کے اندر اس کے علاوہ اس کو ایسیڈک سوائل پسند ہوتی ہے آپ ایک لیٹر پانی میں ایک ٹی سپون سرکر ڈالیے اور اپنے دونوں پلانٹس کو دے دیجئے تھوڑا تھوڑا سا اور دوسری جو فلاورنگ پلانٹ ہیں جیسے آپ سمجھئے اور جو فلاورنگ پلانٹ ہیں جیسے روز ہیں اور دوسری جو فلاورنگ پلانٹ ہیں جس کو آپ میں رات کی رانی ہیں ان سب میں بھی آپ دے دیں تو وہ اچھا رہتا ہے اچھا ٹھیک سوائل پسند ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو آپ کوئی سبی فرٹلائزر دے دیجئے کوئی پرابلم نہیں ہے اور بہت ادھا فرٹلائزر کی اس پلانٹ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے آپ 15-15 ڈیر سے تو ہم دیتے ہی ہیں آپ وہی دیتے رہیں گے تو اس میں بھی اچھا جو گروہ کرتا رہے گا اور سال میں دو دفعہ آپ تھوڑی تھوڑی چی دو سے تین مٹھی مو گوبر کی کھات اس کے مٹی میں ایڈ کر دیجئے مٹی تھوڑی چی نکال دیجئے اس میں ایڈ کر دیجئے آپ کو یہ پلانٹ بہت چیتے کیسے گروہ کرے گا ابھی بات یاد رکھیں کہ آپ نے اس کو زیادہ دیر دھوپ میں رکھنا ہے اور اس کی اتنی سی کیار ہوتی ہے کافی ہمارتمجی آپ لو مینٹیننس پلانٹ ہے دھوپ اس کو زیادہ ملے گی اب دھوپ زیادہ ملے گی تو یہ نہیں ہے کہ آپ دھوپ میں رکھیں پانی دو سے تین دن بعد دیں نہیں پانی آپ دن میں ایک سے دو دفعہ دیں تو پھر دیکھیں آپ یہ اتنا اچھا گروہ کریں آپ دیکھ رہے ہیں میرا اتنا اچھا گروہ کر رہا ہے تو بس یہ سارے کیار ہوتی ہے کافی لو مینٹیننس پلانٹ ہے میرے پاس تو یہ رکھا ہے میں بہت دا کیر بھی نہیں کرتی ہوں اس کی بس پانی ڈال دیتی ہوں ہم لیکوڈ فرٹلائزر ڈالتے ہیں کیڑے وغیرہ لگ جائے تو نیم آل کا سپری کر دیں اپنے سارے پلانٹ پر نیم آل کا سپری کر دیا کریں یا جو آپ بھی سپری گھر میں بناتے ہیں سکچی سائٹ اپ گھر میں بناتے ہیں آپ اس کا کر دیجئے تو وہ بھی بہت اچھا رہتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ